جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب سپیکر صاحب سب سے پہلے حکومت اخدامات کے اوپر آتا ہوں اور اس کے بعد جو ابھی اپوزیشن کی طرف سے مشاورت مشورہ تجاویز یا سوال ہوئے اسی کے اوپر آوں گا سپیکر صاحب سب سے پہلے سب سے پہلے میں اس پورے ایوان کی طرف سے اپنے جو اس کرونا کی وبا میں فرنٹ لائن سولجرز ہے پیرامیڈک سٹاپ ڈاکٹرز نرسز اور اس کے ساتھ ساتھ سپیکر صاحب میں ان طلبہ کا بھی ذکر کروں گا کہ جن کے اوپر پہلے دن سے کرونا کی وبا پھیلی تو سیاست کی بڑی کوچش کی گئی وہ ہان کے اندر جو پاکستانی طلبہ ہے ان کو بھی خراجی تحسین پیش کرتا ہوں سپیکر صاحب میں اس کے ساتھ خراجی تحسین پیش کرتا ہوں جی مراد سعید صاحب یہ سیری ایس نیس ہے آپ لوگ کی جی سپیکر صاحب اس ایوان کی اجلاس کے اوپر کاروائی کے اوپر عوام کے لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں اگر اپوزیشن کی طرف سے سنجیدی کا مظاہرہ نہیں کیا جارہا لیکن پھر بھی ہم ان کے جو تجاویز اور سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا سنجید کی سے جواب دیں گے انشاءاللہ سپیکر صاحب پھر اس کے ساتھ میں ابھی اقدامات کی اوپر آتا ہوں سپیکر صاحب کہ جب کرونا کی وبا پھیلی تو ایک گلوبر سیچیویشن انٹرنیشنل سیناریو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر پاکستان کس انداز سے مقابلہ کر رہے اس کی اوپر آتے ہیں سپیکر صاحب دنیا کی مضبوط معیشت ہے اس کا مقابلہ کرنے میں نہ کام دنیا کے پہترین ہیلس سسٹمز اس کے سامنے بے بس امریکہ جو خود کو سوپر پاور کہتا رہا اسی ہزار سے زیادہ کے اموات جو دنیا کے بہترین ہیلس سسٹمز چاہے وہ کینیڈا ہو یو ایس ہو یوکے کا ہو لیکن اٹلی کے ہیلس سسٹم کو بھی بہترین ہیلس سسٹم کہا جاتا ہے سپیکر صاحب وہ بھی اس کے سامنے بے بس پاکستان میں جب یہ وبا کی اوپر ہم بات کرتے ہیں اس کی روکتام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سامنے رکھیں کہ ہم اس پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جس میں 35-40 سال حکومتوں کرنے والے بھی اپنی علاج کیلئے بے اسپتال نہیں بنا سکے یہ آپ کا ہیلس سسٹم ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر پبلک ہیل کے اوپر انویسٹمنٹ بلکل نہیں پاکستان میں غربت کی شرعہ 25 فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں سپیکر صاحب لیکن 40 فیصد پاکستان میں وہ طبقہ ہے جن کو دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تو سپیکر صاحب کہ یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ سپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم کہ جو قرضوں کی دلدل میں پس چکا ہے اب دنیا کے اندر کرائسیز آیا پاکستان نے بھی اس کو ڈیل کرنا تھا سپیکر صاحب عمران خان مرک کے وزیراعظم پہلے دن پاکستانی قوم سے مخاطب ہو کے انہوں نے لائے عمل دیا اور اس لائے عمل کے اوپر آتے ہوئے حکومت اقدامات اور پھر ان کے تجاویز اور سوالات کے جوابات پرامنیشنر عمران خان نے کہا کہ ہم نے اپنے قوم کو بچانا ہے پاکستان کو بچانا ہے ہم نے مرس سے بچانا ہے ہم نے بھوک سے بچانا ہے ہم نے اپلاس سے بچانا ہے ہم نے ان کو بیروزگار ہونے سے بچانا ہے ہم نے ان کے جاڑی کو محفوظ رکھنا ہے ان کو سہولیات دینی ہے یہ تا ایک ڈائریکشن دے دیا لیکن وہ پاکستان جس میں 35-40 سالوں میں بلکہ 70 سالوں میں ہیلٹ کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی تھی امرجنسی بنیادوں پہ کہ سوٹ ٹیسٹنگ ٹیسٹ کی آپ کی کیپیسٹی تھی آج خدا پوزیشن کہہ رہے ہیں کہ بیس پچیس ہزار تک آپ کی کیپیسٹی چلی گئی دو مہینے کے قلیل عرصے میں آپ کو سینیٹائزر کی ضرورتی آج پاکستان سینیٹائزر ایکسپورٹ کر سکتا ہے آپ کو ماس کی ضرورتی پاکستان نے خود بنانے شروع کر دیے آپ کو جس چیز کی بھی ضرورتی سپیکر صاحب پاکستان اس کو خود پروڈیوز کرنے لگا پروڈکشن کرنے لگا یہ دو مہینے کی پاکستان کی بات کر رہا ہوں ستر سال کی پاکستان کی بات نہیں کر رہا سپیکر صاحب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جزوی لاکڈاؤن سمارٹ لاکڈاؤن کرسٹر لاکڈاؤن دنیا نے پہلی دفعہ یہ یہ تین جملے سنے الفاظ سنے یہاں پہ جس نے ابھی تقریر کی اور ہمیشہ کی طرح ایوان سے بھاگ گئے ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن لاکڈاؤن آپ نے سولوشن کوئی نہیں دیا ویجن کوئی نہیں دیا حل کوئی نہیں دیا لاکڈاؤن کرنا ہے لیکن کیا جو عوام سڑکوں پہ نکل آئے ان کیلئے کیا کرنا ہے لاکڈاؤن کرنا ہے لیکن اگر وہاں پہ ڈاکٹر فرقان ایڈیا رگر رگر کے کراچی کے اندر اس کو ونٹی ریکٹر نہیں ملتا تو اس کا میں کس سے پوچھوں اس کا جواب میں کس سے رہوں اس کا بھی آپ نے کچھ کرنا ہے آپ نے انتظامات بھی کرنے دو مثالیں سامنے رکھتا ہوں اس پیکر صاحب ایک مردان کا یو سی منگا وہاں پہ نیگٹو پازیٹو کیسز آتے ہیں اس پیکر صاحب حکومت خیبر پختنخواہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے منگا کو سیل کرنا ہے پورا کا پورا سیل ہو جاتا ہے لیکن کامیاب کیوں ہوتا ہے لوگوں کی زندگیاں محفوظ کیسے بنتی ہیں اس پیکر صاحب کہ ہم گرگر راشن پہنچا دیتے ہیں کہ دو ہفتوں تک آپ نے باہر نہیں نکلنا لیکن دو ہفتے ہی تک ریاست آپ کی ذمہ دار ہے حکومت آپ کی ذمہ دار ہے پاکستان میں جب لاگ ڈاؤن ہو رہا تھا اس پیکر صاحب تو لاگ ڈاؤن کے دوران عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیو پیکچ بھی دیا بارہ سو عرب کا انہوں نے جو بات کیے میں اس کی اوپر آتا ہوں ملیشیا انڈونیشیا پیلیفینز بنگلہ دیش انڈیا جن کے اکانومیز آپ سے بہتر اس پیکر صاحب انہوں نے اتنا بڑا معاشی ریلیو پیکچ نہیں دیا جو پرام منسٹر عمران خان نے دیا ہے مثالیں دیتے ہیں دلیل یہ ہے پرام منسٹر عمران خان نے جب ریلیو پیکچ دیا اس کے ساتھ دوسرا کام کہ سب سے پہلے میرے پاکستان کے مزدور کا جاڑی دار کا رکشے والا ڈرائیور دکاندار چھوٹا ریڑی والا ان کا پوچھا اور کیا اعلان کیا کہ ایک کروڑ بیس لاح خاندانوں کو بارہ زار فی خاندان حکومت پاکستان کی طرف سے ملے گا جو اس دوران مالی بہران کا اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو اس کے ساتھ دوسرا اعلان کیا کہ جو چھوٹے دکاندار ہے چھوٹا کاروباری طبقہ ہے ان کیلئے دو سو عرب کا ریلیو پیکچ دیا تین مہینوں کے لیے بجلے کے بلو کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کے بجلے کے بلو کو حکومت پاکستان اور عمران خان ادا کرے گا سن کے اندر بھی اعلان ہوا ہے اس پیکر ساپ پھر اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ گیا کہ جو پاکستان کا بے روزگار ہو چکا ہے جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کیلئے بھی ایک پورٹل کا آغاز کیا کہ ان کی ذمہ داری بھی ریاست پاکستان نے اٹھا اس پیکر ساپ اس کے ساتھ ساپ تمام کے تمام پہلے مرحلے میں انسیو سینے انڈی اے میں نے وفاق حکومت نے سین کو بھی مہیا کیا یہاں پہ ماسک وفاق حکومت نے مہیا کیا ڈیلی ویجرز کیلئے ریلیف فیکچ وفاق حکومت نے مہیا کیا بجلے کے بلو میں ریلیکسیشن وفاق حکومت نہیں دیا بارہ آزار فی خاندان تائیس لاخ خاندانوں کو سین میں وفاق حکومت نہیں دیا تو سپیکر ساپ میں تو پھر یہ سوال کروں گا میں تو اس سوال کروں گا کہ آپ نے کیا دیا آپ نے ان کے لئے کیا کیا سپیکر ساپ سپیکر ساپ میں دوسری چیز کے اوپر آتا ہوں ابھی بھی نامکمل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آ جاتے ایک کنفیوجن پہلانے کے لئے آپ پوری بات کیا کریں پاکستان کے اندر جب لاکڈاؤن ہو رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ لاہور کے اندر کامیاب ہو رہا ہے پشاور کے اندر کامیاب ہو رہا ہے لیکن سن کے اندر لوگ سنکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں سپیکر ساپ آپ کو پتا ہے کہ احتجاج کس چیز کے اوپر ہو رہا تھا احتجاج لارکانہ سکر بنظیر آباد سیون شریف کراچی یہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا کہ ہمیں راشن دو جو آپ نے راشن کا اعلان کیا تھا سپیکر ساپ تو کیا میں بسط احترام یہ سوال کر سکتا ہوں کہ راشن کا پیسہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا ان کا ایک وزیر آتا ہے کہ دو لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مویا کیا دوسرا وزیر آتا ہے کہ تین لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مویا کیا تیسرا آتا ہے کہ ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مویا کیا تو کیا ہم یہ سوال نہیں پوٹ سکتے کہ وہ راشن روئی نے زمین پر آپ نے کس پاکستانی کو یا سندھی کو دیا اس کا جواب دیجئے سپیکر سام نہیں ہوتا سپیکر ساپ میں نے تو لاکڈاؤن کی بات کی منگا میں کامیاب رہا سن کے اندر وبا پھیلنے کا خطرہ بنا کیونکہ لاکڈاؤن کی دوران احتجاج ہو رہے تھے ریلی پیکچ کی بارہ سو عرب کی میں نے بات کر دی سپیکر ساپ اب میں آتا ہوں ذرا انہوں نے جو سوالات اور جو تجاویز تھے ان کی نظر میں پہلے انہوں نے گالم گلوچ کی بات کی سپیکر ساپ اس وقت پورے پاکستان اور پوری دنیا ایک مشکل وبا سے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ سے ایک سوال کیا تھا ایک ٹی وی چینل نے سوال یہ کیا کہ سیعت کا ساڑھے پانچ سو کرب آپ نے ساڑھے پانچ کرب آپ نے کہاں پہ خرچ کیا ساڑھے پانچ کرب ساڑھے پانچ کرب آٹھ سالوں میں آپ نے سیعت کا کہاں پہ خرچ کیا سپیکر ساپ سپیکر ساپ تین دن ہو گئے کہ کراچی کے شہروں میں کراچی شہر میں دیوارو کی اوپر جاری ہے ان کی طرف سے سپیکر صاحب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفانِ بدتمیزی ان کی طرف سے جاری ہے پوری قوم سوال کر رہے ہیں سپیکر صاحب سوال یہ تھا کہ خدا کیلئے اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ سے سوال پوچھتا ہے تو ہم سب کا کامن ابجیکٹ ہو کیا ہے سپیکر صاحب ہمارا کامن ابجیکٹ ہو یہ ہے کہ ساڑھے پانچ سو کرب آپ کو صحت کا ملاتا آٹھ سال میں کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اسپطالوں میں ایمبولینس نہیں سٹریچر نہیں وینٹی لیٹر نہیں دوائی نہیں وہاں پہ کوئی بھی سہولت آپ کے پاس کیوں میسر نہیں یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا سپیکر صاحب دوسرا سوال میں نے سوال پوچھا تھا ان سے اور بڑے احترام سے پوچھا تھا میں آج پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں میں نے جب سوال پوچھا کہ لڑکانا میں کل کل کا میں واقعہ بتاؤں سپیکر صاحب ایک طرف ہم وہ باسے لڑ رہے ہیں لیکن کل کا میں کہاں کیاں بتاتا ہوں آپ کو کل دادوں میں ایک بچہ پھر کتے کے کٹنے کی ورہ سے موت کا شکار بانا سپیکر صاحب تو سپیکر صاحب میں نے ایک سوال کیا تھا بڑے معصومانہ انداز میں ہے میں پھر وہی سوال دور آتا ہوں اور ان کے طرف سے جب گالیا آئی تو میں گھر جا کے میں نے پورا ریسرچ کیا کہ سوال میں غلطی کیا تھی سپیکر صاحب میں ڈیٹا لے کے آیا کہ دوہزار انداز میں لارکانہ میں ستہ انتیس ہزار کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ ابھی یہ بندہ بات کر رہا تھا انتیس ہزار کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے ہیں تریان میں ہزار واقعات کل سن میں کتوں کے کاٹنے کے ہوئے ہیں لیکن ویکسین دستیاب نہیں ہے سپیکر صاحب مجھ کیا کہ سوال میں غلطی کیا تھی سپیکر صاحب میں ڈیٹا لے کے آیا کہ دوہزار انداز میں لارکانہ میں ستہ انتیس ہزار کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ ابھی یہ بندہ بات کر رہا تھا انتیس ہزار کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے ہیں تریان میں ہزار واقعات کل سن میں کتوں کے کاٹنے کے ہوئے ہیں لیکن ویکسین دستیاب نہیں ہے سپیکر صاحب تو کیا تو کیا میں مجرم ہوں کہ جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے سن کے ساڑھے پانچ کرب کا بجٹ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا سپیکر صاحب ہم کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں عمران خان اس ملکے سیاد کی نظام کو دو مہینے میں ٹھیک کرنے کی کوچچ کرنے ہیں جہاں پہ یہ اور ان کا خاندان اور یہ ماضی کے اکمران اپنا علاج بھی نہیں کر سکتے تھے اس ہیلکے سسٹم کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ ایک قرضوں کے دلدل میں پسا ہوا پاکستان جو کہ قرضوں کی دلدل میں ان کی وجہ سے پسا تھا ہم اس پاکستان کے اندر اپنے خطے کے ممالک سے زیادہ بڑا ریلیو پیکچھ لے کے آئے ہیں بارہ سو عرب کا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرسو ہی سن کے اندر پھر گندم چوری ہوا کہ ایک طرف میرے سن کے شہری سڑکوں پہ نکل کے اپنے لئے راشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف گندم گوداموں سے غائب ہوتا ہے سپیکر صاحب تو کیا یہ سوال جرم بن جاتا ہے سپیکر صاحب دس عرب کی پرسو ہاں پہ ریکوری ہوئی سپیکر صاحب اس وقت اگر آپ نے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے سپیکر صاحب تو دون تین چیزیں کرنی ہوگی کل ورڈ بینک کے ایک آرٹیکل آئے ہوا ہے ورڈ بینک کی طرف سے اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ عمران خان کے انہوں نے احساس پروگرام کے اوپر بھی بات کی انہوں نے احساس پروگرام کے اوپر بھی بات کی عمران خان کا احساس پروگرام موجودہ کرائسز میں نصب اس کو خراجی تحسین پیش کیا گیا سپیکر صاحب بلکہ ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دوسری ممالک کو بھی غربت کے خاتمے کیلئے اور اس وقت میں غریب طبقے کی مدد کیلئے اس سے بہترین پروگرام نہیں ہو سکتا اور دوسری دنیا کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے جناب سپیکر اس وقت دنیا محترف ہے پرم منشنر کے احساس پروگرام کی انہوں نے کہا کہ ہمارا پروگرام ہے آپ کا پروگرام کیا تھا پرسو ہی ہم نے کراچی میں ان کے دور میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انہوں نے غبن کیا تھا ان سے ہم نے ریکوری کر دیا انہوں نے تو اس کو بھی معاف نہیں کیا احساس پروگرام اس عمران خان کا احساس ہے یہ احساس پروگرام فائلائے ریاست کی بنیاد ہوتی ہے اور اس موجودہ پروگرام حکومت کا سب سے بڑا پروگرام ہے ایک سو بہان میں عرب کا پروگرام تھا لیکن اس موجودہ مشکل صورتحال میں ایک کرو بیس خاندان کیلئے مزید مزید ایک سو چوالیس عرب کا یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے سپیکر صاحب اس کے بعد میں کوئی چیز کی اوپر آتا ہوں جو فیصلے ہوتے ہیں سپیکر صاحب ہم کیا بتانا چاہتے ہیں اس وقت قوم کو کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے کسی تقریر کا یا پریس کانفرنس کا تو ہم آکے وہاں پہ بڑھ کے مانا شروع کر دیتے ہیں سپیکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ تمام فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں ہر فیصلہ مشاورت سے ان سی سی اور ان سی او سی میں روزانہ کی بنیاد پہ ان سی او سی میں میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے حکمت عملی تیار کی جاتی ہے ان سی سی لے آئی جاتی ہے اور ان سی سی میں تمام مشترکہ طور پہ اس کے اوپر جس پہ اوپر راضی ہو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے جس کے اوپر سوال ہو اس کو پوشپون یا ڈیلے کیا جاتا ہے لیکن سپیکر صاحب باہر آکے ہم یہاں پہ تقریریں جارتے ہیں سپیکر صاحب ہم اس وقت یہ مطالبہ ضرور کریں گے اٹاروی ترمیم اور ان ایف سی کی بات انہوں نے ادھولی چھوڑ دے کہ اس کو پر ہم بحث کر سکتے ہیں ہم بھی بڑی لمبی بحث کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ وفاق کے سے زیادہ 62 فیصد فنڈز آپ کے پاس ہیں 62 فیصد فنڈز آپ کے پاس آتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وفاق سن میں تئیس لاکھ لوگوں کو بار آزار فی خاندان دینے جا رہا ہے بجدے کے بل تین مہینوں کیلئے اس کی ادائی کی ذمہ داری ریاست اٹھا رہی ہے چھوٹے کاروباروں کیلئے دکانداروں کیلئے دو سو عرب کا پیکج دے رہی ہے ساتھی ساتھ آپ کے پورے سن میں بھی اور پورے پاکستان میں عمران خان ایک اور اعلان کرتے ہیں کہ اس مشکل صورتحال میں جو کاروبار اپنے مزدور کو اپنے ملازم کو روزگار سے نہیں نکالے گا ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ان کے لیے ریلی پیکج لے کے آئی گی ان کو سہولت دے گی کہ کسی کو روزگار سے نہ نکالے یہ ازمہ داری میں اٹھا لی ہے تو کیا ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کل ایک بہت بڑا ایشوائی سن کے اندر سپیکر ساں پھر جو گوٹ کا آپ نے سنا ہوگا اور پھر صدر الدین شاہ انہوں نے کل ان کے ٹیسٹنگ کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھایا ہوا ہے اور بڑی خطرناک بات ہے اس نے میں ایوان میں یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت ہم گلوبل کرائسز کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک عالمی بابہ پہ لی ہوئی ہے لیکن اس وقت اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سیاسی انتقام کے لیے آپ ٹیسٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اوپر اور کیپیبلیٹی اور ایپیلیٹی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں تو سپیکر صاحب یہ بڑی خطرناک بات ہے اس کا ان کو جواب دینا چاہیے سپیکر صاحب میں ختم مجھے پتا ہے کہ ٹائم انہوں نے کافی لیا تھا اور مجھے ختم بھی کرنا چاہیے دوسری سپیکر صاحب میں ایک اور سوال کرتا ہوں سپیکر صاحب کیونکہ میرے اوپر فرض ہے میں بڑے عدب سے سوال کروں گا اور کسی کو یہ گالی نہیں لگنی چاہیے سوال میرا یہ ہے سپیکر صاحب کہ راشن کا کروڑوں عربوں روپے انہوں نے بتایا تھا سپیکر صاحب اور جب میں مناظر دیکھتا ہوں کہ سن میں لوگ خالی برطن لاکے شڑکی اوپر احتجاج کرتے ہیں سپیکر صاحب تو میرے پاکستانی ہے ہمارا دل دکھتا ہے سپیکر صاحب وہ پیسہ آپ نے خرچ کام بے کیا اس کا حساب دیجئے ہم آپ سے اٹھاروی ترمیم اور انفیسی کے اوپر آپ نے جس طرح کا بعد میں بات کریں گے لیکن مجھے اتنا حق دیجئے سپیکر صاحب کہ ساڑھے پانچ کرب جو انہوں نے سید کے اوپر کلیم کیا ہوا ہے میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ کے وزیرالہ کے حلقے میں امبولینس اور سٹیچر کیوں نہیں ہے سپیکر صاحب میں یہ سوال کروں کہ آپ کسی پارٹی کے چیرمین ہوتے ہوئے بھی آپ کا لڑکانہ میں انتیس ہزار کتوں کے کٹنے کے واقعات ہوتے ہیں لیکن ویکسین کیوں نہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب مجھے یہ سوال بھی کرنے دے کہ انہوں نے اس وقت اس وقت کراچی کے اندر کراچی کے اندر سپیکر صاحب جب ہم لوگوں کو لاک ڈاؤن اور بند کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کراچی میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے رمزار کا مہینہ ہے میں مشورائی دے سکتا ہوں کہ دعائیں ملے ان کو کہ کراچی کے اندر پانی کا مسئلہ تر میں پانی کا مسئلہ پورے سن کے اندر پانی کا مسئلہ لیکن اس اور وہ احتجاج کرنے ہیں سپیکر صاحب اگر آپ نے اس وقت کو روکنا ہے اور صحیح معنوں میں آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کی جو آپ ہدایات دیتے ہیں وہ ان سے کروانی ہے اور ان کے تاکہ وہ کر سکی اس کو تو یہ کیجئے گا کہ ان کے پانی کا مسئلہ حل کریں اور میں ایک اور مطالبہ ہی یہاں پہ کروں گا سپیکر صاحب کہ چار سو پچاس آرو پلانٹس لگانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا تر کے اندر لیکن سپیکر صاحب تر سے پھر اموات کی خبر آ رہی ہے پہلے ہم سنتے تھے کہ ہر سال چار سو پان سو بچے جو ہے وہ پیاس اور بھوک کیولا سے مرتے تھے لیکن کل ہی میں کمیشن کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو کہ میں لے کے آیا ہوں وہ اگر یہاں پہ ہوتے تو میں تمام رپورٹس اور ڈاکومنٹس پیش کرتا لیکن وہ تو ایس جو جوال یہاں سے رائی فرار اختیار کر لیا انہوں نے لیکن یہ میں تر کے بچوں کی تصویر ہے اور میں سپیکر صاحب یہ میں رپورٹس لے کے آئے ہوں یہ کمیشن بناتا آپ کو پتہ ہے سپیکر صاحب انہوں نے کہا تھا نہ کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا عمران خان کو بار بار کا کہ آپ رستے بن نہ کریں آپ ملک لاک ڈاؤن کر لیں آپ نہ کھولیں کوئی بھوک سے نہیں مرتا سپیکر صاحب عام دنوں کی حالت میں بتا رہا ہوں یہ کمیشن کی رپورٹ ہے چیتر فیصد تر میں لوگوں کے پاس دو وقت کا کانے کا سٹارٹ نہیں ہے دو وقت کا صرف چیتر فیصد کا غربت کی شرعہ غربت کی شرعہ سب سے جرہ سن کے اندر ہے میں کمیشن کی رپورٹ لے کے ہوں سپیکر صاحب اگر یہ صورتحال ہے اور وہاں پہ خالی برطن لے کے لوگ سرکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں سپیکر صاحب تو لاک ڈاؤن تو اپنا کام ہو رہے ہیں آپ عمران خان کیوں پر کیوں یہاں پہ آکے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں سپیکر صاحب میرے چند یہ سوال تھے اور آخر میں میں ان کو مشورہ بھی دوں گا اور سولوشن جو اختامات ہونے ہیں سپیکر صاحب اپنے ریجن کے ممالک میں سب سے زیادہ ریلیف پیکج عمران خان نہیں دیا میں پھر ریپیٹ کر دوں نمبر ٹو یہ کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ جب عمران خان نہیں دیا تو ابھی نیویارک کی طرف سے نیویارک شہر کا گورنر کہتا ہے کہ پاکستان میں جو کانٹیکٹ ٹریکنگ اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے اوپر سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ آپ لے کے آئے تھے نیویارک اس کو فالو کرنے جا رہے لیکن ان کو پسند نہیں آیا پرام منسٹر صاحب نے جو کلسٹر لاک ڈاؤن کی بات کی تھی اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی تھی برطانیہ کا پرام منسٹر اسی کنسپٹ کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں اور اپنی قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی اوپر جانا ہوگا دنیا فالو کرتی ہیں ان کو پسند نہیں آتا عمران خان کا احساس پروگرام اس موجودہ وباہ میں عالمی ادارے کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو کو تحبوز دے سکتا ہے دنیا کو نصیب قراج تحسین انہوں نے پیش کیا لیکن دنیا کے لیے اس کو ایک مرشلے راہ کے طور پر پیش کیا ان کو پسند نہیں آئے سپیکر صاحب دو مہینے کے اندر اس پاکستان میں ہم نے اتنی اپنے ماس کی سینٹائزرز کی ان چیزوں کے پروڈکشن کر دی کہ ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو گئے ان کو یہ کام پسند نہیں آیا سپیکر صاحب کہ اوہ پاکستان جہاں پہ چالیس چالیس سال حکومت ہو اور ان کی تو تیسری نسل چل رہی ہے حکومت کرنے کے بعد بھی ایک احساس پتا نہیں بنا سکتے تھے جہاں پہ اپنا علاج کر سکے آج آپ دیکھ رہے کہ دو مہینے میں امرجنسی بنیادوں پہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں اور چیزیں ہو رہی ہیں اور سپیکر صاحب میں گوائی نہیں دیتا اگر یہ اقتامات کامیاب نہیں ہے تو ایک حوالہ میں دوں گا انہیں کے تمام دلائل ختم اور میرے تمام دلائل سے ہی ثابت ہو جائیں گے کہ تمام ہیلت آتارٹیز تمام ہیلت ایکسپارٹس پاکستان کے اندر پچیس اپریل کو کہہ رہی تھے کہ پچاس ہزار کیسز ہو جائیں گے پچاس ہزار کیسز پچیس اپریل تک وہ پریڈٹ کر رہی تھے الحمدللہ گیارہ مئی ہے اور وہاں پہ آدھی بھی کیسز اس کے ابھی ہو چکے ہیں وہ پچاس ہزار کا جو پریڈیکشن تھا وہ نہیں ہوا یہ کیا ہے سپیکر صاحب یہ کامیابی ہے اس ملکی جو قرضوں کی دلدل میں پسا ہوا اس ملکی جس کا ہیلت سسٹم مکمل طور پر تباہ اس ملکی جہاں پہ غربت سب سے زیادہ اس ملکی جہاں پہ دیلی ویجرز اور جو کمزور طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو سپیکر صاحب جب یہ اقتامات ہو رہی اس کو اپریشیٹ کرے آخر میں میں گزارش ہی کروں گا اچھا ہوتا سپیکر صاحب کہ آپ اجلاس کا تقاضہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی کو سننے کہ آپ میں ہمت نہیں ہوتی آپ یہاں سے باٹ جاتے ہیں آپ نے بات کی تھی آپ تسلیسی بات سنتے ہیں ہم آپ سے سوال بھی پوچھ رہتے ہیں آپ کے جوابات بھی دیتے ہیں لیکن سپیکر صاحب میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس کلچر کو ختم کیا جائے آپ ان کو ایک ایک گھنٹے کا موقع دے رہتے ہیں اور بعد میں وہ رائی پر آر اختیار کر لیتے ہیں میں آخر میں ایک ہی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس وقت سیاست کس نے کی کرونا کی اوپر کہ وہاں کے طلبہ جب وہاں پہ تھے تو پرائم منسٹر عمران خان نے شام احمود قریشی صاحب نے اپنی سٹوڈنٹ کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں تھے ان کے پیرنٹ سے شام احمود قریشی صاحب بھی ملتے رہے پرائم منسٹر عمران خان نے چائنہ کے پریزیڈنٹ سے بات کی چائنہ کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے بچوں کو اور ہمارے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کا نصیب کہا بلکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کیا جس کیلئے آج میں چائنہ کا چائنہ کے پریزیڈنٹ کا اپنے اوہر سیز منسٹری کا فوران افیرز کا ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن ان سے سوال کرتا ہوں کہ سیاست کا آغاز آپ نے ان طلبہ کی اوپر کیا تھا الحمدللہ وہ طلبہ پاکستان کے ہیرو ثابت ہوئے پاکستان کے فخر ثابت ہوئے اٹارہ تاریخ کو وہ آ رہے ہیں اور ہم آج یہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں اس ایوان کی طرف سے آپ نے سیاست کی دوسری بات سپیکر صاحب آپ نے سیاست کس چیز کی اوپر کی کہ لاکڈاؤن آپ کا سینہ اور کراچی کے اندر ناکام ہوا آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں ٹی وی چینل سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ مناظر دکھائے کہ ہم جہاں پہ لاکڈاؤن کر رہے تھے ساتھ میں راشن پہنچا رہے تھے یہ جہاں پہ لاکڈاؤن کر رہے تھے لوگ خالی برطن لاکے اپنی لیکانے پینے کے اشیاء مانگ رہے تھے سپیکر صاحب اگر یہ راشن دے دیتے راشن کا پیسہ بھی فیک اکاؤنٹ کی زینت نہ بناتے تو سپیکر صاحب ہو سکتا تاکہ وہاں پہ بھی لاکڈاؤن کامیاب ہوتا سپیکر صاحب سیاست کون کر رہا ہے سیاست یہی لوگ کر رہے ہیں کہ ان سی سی اور ان سی سی او میں بیٹھ کے یہ فیصلی سے اتفاق کرتے ہیں باہر آکے دو دو گھنٹی کی لمبی پریس کانفرس کرتے ہیں سپیکر صاحب میں پوچھتا ہوں کہ سیاست کون کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آکے بڑی میٹی انداز میں یہ سوال کیا کہ ہم بات بڑی طریقے سے کرتے ہیں آپ کو مطورہ دے سکتے ہیں گزارش ہی کر سکتے ہیں لیکن باہر اگر کوئی ایک سوال پوچھے میں نے سوال کیا گالیا شروع پرسو ایروائی نے سوال کیا تھا ان کے خلاف تین دن سے مہم جاری ہے یہ ان کی زاری رائے کی آزادی ہے اور آخری چیز ایک اور کہ سوال ہم پوچھیں گے سپیکر صاحب میں اس سے بڑی اچھی گفتگو کرنے جا رہا تھا دلائل اور ڈاکومنٹس میں سارے لے کے آئے تھا کاشفو سامنے ہوتے اس میں بڑا مزا آتا ابھی سن رہے ہیں لابی میں لیکن سامنے ہوتے تو اس کا اور مزا ہوتا اور ہم آنکوں میں آنکیں ڈال کے بات کرتے ہیں لیکن سپیکر صاحب میں ایک گزارش اور بھی کروں گا ان کا کام یہ ہے سپیکر صاحب میں گزارش یہ کروں گا میں ایک گزارش اور بھی کروں گا ان کا کام یہ ہے سپیکر صاحب میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے سیاست کا بار بار نام لیا ہم سب کا کامن ایبجیکٹو ایک ہونا چاہیے آپ نے آج یہ بات بلکل نہیں کی کہ آپ کو سیتی سہولیت میں کیا چاہیے کیا آپ کے پاس ساڑھے پان سو کرب کا بچٹ آئیتا وہ کم پڑ گیا ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ ہم ان کی ہیلپ کر لیں ہم ہیلپ کر لیں گے دوسرا اپوڈیشن کی طرف سے خواجہ آصف نے باتیں کی تھی اس کا مادعظر نے جواب دیا لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک ان کے اپوڈیشن لیڈر بھی ہوا کرتے ہیں شہباز شریف وہ جب پاکستان آ رہے تھے بڑا شور مچانا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کی نجات دہندہ آ رہا ہے کرونا کا مقابلہ کرے گا اس کی تصویریں جو ہیں انہوں نے وائرل کرنا شروع کر دی جب آیا لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا نیو کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ پیش رہا کہتا ہے کہ میں پیشنٹ ہو مجھے خطر ہے آج ایوان میں بھی نہیں آئے ایوان تک وہ نہیں آسکتے تھے اور کرنے آئے تھے کرونا کا مقابلہ کرنے کرونا کا مقابلہ نہیں سپیکر صاحب انہوں نے دوسری بات کی کرپشن کے کیسز کی میں ایک جملی میں اس کا بھی جواب دینا چلوں کہ سپیکر صاحب اگر شہباز شریف یہاں پہ آتے ہیں جرخل روزہ ہم کوئی ایک پھلنا پڑے گا جس طرح جو آئے نا یہ لگ رہے ہیں مجھے میں کرپشن کا کرپشن کے والے سینوں نے بات کی سپیکر صاحب آپ اس طرح کریں مختصر کرنے بعد روزہ کا ٹائم ہو رہا ہے سب نے گھروں کو جانا ہے اور بہت لمبی تقریر ہو چکی ہے اب یہ جو ہے نا وہ تقاظہ ہے ہم سب نے گھر جا کے روزہ افتار کر دیئے ہیں پچیس منٹ ہو چکے ہیں ان کے ایک گھنٹے دس منٹ کی سپیچ ہو چکے میں کنکروڈ کرتا ہوں یہ اس ٹائم جو ہے وہ میں ازلاس کو ختم کروں گا اس لیے کہ روزہ کا افتار کا ٹائم آپ اس کو ختم کریں سپیکر صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کی طرف سے جتنے کوشش ہے تھی وہ میں نے سامنے رکھی ان کے اوپر اگر کسی کو سوال پوچھنا ہو تو وہ سوال ہمارے سامنے رکھیں انہوں نے اگر کوئی تجاویز دینی ہو تو وہ دے دیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھنٹے کے آپ ان کو تقریروں کا موقع دے دیں اور وہ یہاں سے چلے جائے میں نے سب کو ٹائم فریم بتا دیا ہے کہ ہر ایک جماعت کا اپنا ٹائم ہے اسی کے مطابق تقریر میں دے رہا ہوں ٹیک ہے سپیکر صاحب اگر اسی طرح آپ ان کی بھی ختم کر دے تو بڑا چاہو تر شکریہ